اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور خوش ہوں گے آج کی ہماری ریمیڈی ہے ہیر ماسک اسے آپ روٹین ماسک بھی کہہ سکتے ہیں تو آئیے ریمیڈی کی طرف چلتے ہیں یہ ریمیڈی آل ٹائپس آف ہیر پرابلمز کے لیے ہے وہ لوگ جن کے بال ڈرائے یا ڈیمیج ہو چکے ہیں یا وہ ڈائنڈرف اور اچی سکیلپ سے پریشان ہیں اگر آپ کے سپلیٹ اینڈز ہو رہے ہیں یا آپ کے بالوں کی گروت نہیں ہو پا رہی یا نہانے کے بعد آپ کے بال بہت زیادہ پھول جاتے ہیں تو یہ ریمیڈی آپ کی سب بھی پرابلمز کا سلوشن ہے آپ پریشان ہونا چھوڑیے اور یہ ہیر ماسک لگائیے with one wash یہ آپ کو بہترین ریزلٹس دے گا اب میں آپ کو اس کے انگریڈنٹس اور اس کی کوانٹیٹی کے بارے میں بتاتی ہوں اس کے لیے آپ کو چاہیے ہے one بنانا two table spoon mayonnaise اگر آپ کو بس mayonnaise نہیں ہے تو آپ butter یا coconut milk بھی use کر سکتے ہیں one table spoon آپ کو چاہیے honey one table spoon آپ یہاں lemon juice use کریں گے یا lime juice بھی use کر سکتے ہیں two table spoon آپ کو چاہیے coconut oil one egg بنانا آپ کی جو scalp ہے اس کو clear کرتا ہے آپ کی dendrift control کرتا ہے اس کو shine دیتا ہے اس میں موجود potassium آپ کے بالوں کو soft رکھتا ہے اور split ends کو حتم کرتا ہے مائنیز آپ کے بالوں کی straightening کے لیے بہت اچھی ہے honey آپ کو natural moisturizer دیتا ہے جو کیا آپ کے بالوں کو freeze free کرتا ہے lemon آپ کے بالوں کے لیے hair growth کے لیے بہت beneficial ہے oil آپ کے بالوں کے لیے بیسے ضروری ہوتا ہے اس میں موجود SPF آپ کو sun rays سے protect کرتا ہے اور اگ میں vitamin A اور vitamin E موجود ہوتا ہے اور یہ آپ کے بالوں کو healthy grow کرتا ہے اگ میں موجود protein آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی beneficial ہے اب ہم اس کو ایک blender میں ڈال لیں گے خوبصے پہلے ہم لوگ ڈال لیں گے بنانا grinder کو ہم اس سائیڈ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ سب چیزیں ہم لوگ easily اس میں ڈال سکیں اب ہم اس میں شامل کریں گے مائننس کو میں سپون کی مدد سے ڈال لیتی ہوں اور اسی طرح سے آپ نے اس میں باقی سب چیزیں بھی شامل کر لینے ہیں اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے blend کرنا ہے بنانا جو ہے وہ ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا blend ہونے میں اس لیے آپ نے کوشش کرنے ہیں زیادہ دیر آپ نے گرینڈر چلانا ہے تاکہ یہ بنانا اچھے طریقے سے اس میں گرینڈ ہو جائے ہیر ماسک ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کو بال میں نکال لیں گے آپ نے اس میں پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا کیونکہ یہ لیکوڈ فارم میں ہی بنتا ہے آپ اس کو ویک میں دو بار یوز کر سکتے ہیں یہ بہت ہی امیزنگ ریزلٹس دے گا آپ کو یہ دیکھیں اس کی کنسسٹنسی ایسی ہونے جائے ہے میں نے اس کو بالوں میں اپلائے کر لیا ہے بہت اچھے طریقے سے اپلائے کرے گا پہلے اس کو آپ سارا سکیلپ پہ لگائیے گا اس کے بعد جو بچے گا اس کو آپ ہیرز پہ لگائیے گا یہ ماسک آپ نے 30 to 45 منٹس تک کے لیے لگا رہنے دینا ہے ماسک لگانے کے بعد آپ نے شاور کیا پہنا بلکل نہیں بھولنا اگر آپ کے پاس شاور کیا پہنے اویلیبل نہیں ہے تو آپ کو یہ سا بھی شاپنگ بیگ لے کر سر پر بان سکتے ہیں آفٹر 45 منٹس آپ نے اس کو اچھے طریقے سے واش کر لینا ہے جو بھی شیمپو اور کنڈیشنر آپ لوگ یوز کرتے ہیں اس سے آپ اچھے طریقے سے واش کر لیجئے واش کرنے کے بعد میں آپ کو ریزلٹس دکھاتی ہوں یہ دیکھئے ریزلٹس بالوں میں کتنی اچھی شاین آئی ہے بال آپ کے بہت سمودھ ہو جائیں گے سلکی ہو جائیں گے اور کافی حد تک سٹریٹ بھی ہو جاتے ہیں اس سے ڈینڈر فاپ کا بلکل ختم ہو جائے گا اس کو لگانے سے اور آپ کو خود فیل ہوگا کہ آپ کے بال کتنے سوفٹ ہو چکے ہیں اور سلکی بھی ہو چکے ہیں آپ اس کو اپنے گھر میں ضرور بنائیں عید سے پہلے بنا کر لگائیں آپ کو یہ بہت افیکٹیو لگے گا اب آپ مجھے دیجئے اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بھولئے گا اللہ حافظ